مدینہ منورہ مقدمک کے ساتھ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ اس سفرنامے کو پڑھیں جس میں یہ شہر ایک نامعلوم تاریخی دور سے گزر کر ایسی روشنی کی طرف آیا ہے جس نے سارے عالم کو جگ مگا دیا اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے کچھ لوگ بابل کی سرزمین چھوڑ کر کسی نئے وطن کی تلاش میں نکلے وہ ایک ایسے سرسبز علاقے میں پہنچے جسے چاروں طرف سے پہاڑوں اور آتش فشانی چٹانوں نے گھیر رکھا تھا بس وہیں پڑاؤ ڈالا اور ایک چھوٹا سا گاؤں آباد کیا جسے اپنے سردار کے نام پر یسرب کا عنوان دیا یہ گاؤں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا بعض روایات میں ہے کہ حجرت نبوی سے دو ہزار تین سو سال پہلے قوم عمالیق نے اس میں بسیرہ کیا اور حجرت سے بارہ سو سال پہلے یہ علاقہ معینی سلطنت کا حصہ رہا آثار قدیمہ کے بعض نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بابلی حکمران نبو نیت کے زیر نگرانی رہا ہے جس نے حجرت سے گیارہ سو سال پہلے تیمہ پر دس سال حکومت کی حجرت سے پانچ سو سال پہلے جب رومیوں نے قوم یہود کو منتشر کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں آ کر پناہ لی حجرت سے تین سو سال پہلے یمن کے دو قبیلے عوث خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے گزشتہ صدیوں میں مختلف لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر یہاں آ کر آباد ہوتے رہے اس ملی جولی آبادی سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے کاشتکاری کے میدان میں خوب ترقی کی مختلف سبزیوں خجوروں اور پھلوں کے باغات یسرب میں لہلہانے لگے شام اور یمن کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے اور زاد راہ کے طور پر پینے کا پانی اور شیرین خجور ہمراہ لیتے اور اہل یسرب کے ساتھ تجارتی لیندین بھی کرتے حجرت سے ایک سو بیس سال پہلے آسو خجرج کے درمیان جنگ چھڑ گئی باہمی دشمنی اور انتقامی جذبات نے اس چنگاری کو سلگائے رکھا اور یہودی سازشیں اسے بھڑکاتی رہے زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور لوگوں نے ان حالات سے چھکارہ حاصل کرنے کے لیے متبادل رستہ تلاش کرنا شروع کیا حجرت سے تین سال قبل امید کی کرن پھوٹی جب موسم حج کے دوران قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی یہ سن کر وہ آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کو باہمی جنگ و جدال کی ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کی یہ کیفیت ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں یک جہتی اور صلح کرا دے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور یسرب لوٹ گئے آئندہ سال خزرج کے دس اور عوس کے دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر پہلی بیعت عقبہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اہل یسرب کو گھر جا جا کر اسلام کی دعوت دیں ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ ایمان لائے جن میں عوس و خزرج کے بعد سردار بھی تھے اس سے اگلے سال موسم حج میں یسرب کے ستر آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوسری بیعت عقبہ کی نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کر کے یسرب آنے کی پیش کش کی تاکہ سب مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں چنانچہ مسلمان یسرب کی طرف ہجرت کرنے لگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے یسرب کے افق پر آفتاب رسالت طلوع ہوا اور یسرب کی کائے پلٹ تھے یہاں ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوئی اس کا نام یسرب سے مدینہ ہو گیا اسے مزید ایسے نام عطا ہوئے جو اس کی شان و عظمت کو اجاگر کرتے ہیں مثلا طیبہ طابہ ادار لوگوں کے عقیدے تبدیل ہوئے اور وہ بد پرستی سے اسلام کی طرف آ گئے مسجد نبوی اسلامی تعلیمات اور اسلامی قیادت کا مرکز بن گئی یہاں سے شرک کا قلعہ کما کرنے اور کلمہ توحید کا بول بالا کرنے کے لیے جنگی دستیں بھیجے جانے لگے ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر غزوہ بدر کا مارکہ ہوا جہاں مشرقین مکہ کو زبردست شکست ہوئی اور ان کے بہت سے لیڈر قتل ہوئے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے شوال تین ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی اور اہت پہاڑ کے دامن میں غزوہ اہد کا مارکہ ہوا مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی اور ان میں سے ستر آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں پھر مشرقین مکہ واپس لوٹ گئے مشرقین کے ساتھ مختلف مقامات پر مارکہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا بلاخر قریش نے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا سن پانچ ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی مسلمانوں نے خندق کھوڑ کر مدینہ منورہ کو محفوظ کر لیا مشرقین نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور کئی بار کوشش کی کہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں مگر ہر بار مسلمانوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا بلاخر اللہ تعالی نے مشرقین پر تیز و تند ہوا بھیج دی جس سے وہ ناکام و نامراد واپس ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ منورہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا دار الحکومت رہا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے یہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد نبوی کی توسیح کی ضرورت پیش آئی چنانچہ سن سات ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیح فرمائی پھر سن سترہ ہجری میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر و توسیح کی سن تیس ہجری میں حضرت عثمان بن افعان رضی اللہ عنہ نے منقش پتھروں سے اس مسجد کی تعمیر و توسیح کی مسجد نبوی ہی وہ مرکز تھی جہاں سے اسلام کی دعوت اور جہاد کے قافل روانہ ہوتے رہے اور تمام جزیرہ عرب شام عراق مصر اور شمالی افریقہ تک دین اسلام کا بول بالا ہو گئی عموی خلافت میں دار الحکومت دمشق منتقل ہو گیا جس سے حکومتی زندگی کی رونق اور سیاسی ہنگامہ بھی وہی منتقل ہو گیا دوسری طرف مدینہ منورہ میں زری ترقی اس قدر ہوئی کہ وادی عقیق کے کنارے پر مکان بنانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی مسجد نبوی کی علمی مرکزیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں امام مالک بن انس جیسے شہرے آفاق عالم پیدا ہوئے اور دور دور سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے انہی میں سے امام شافی بھی ہیں پہلی اور دوسری صدی میں رونما ہونے والے بعض افسوسناک واقعات سے قطع نظر مدینہ منورہ کا عمومی محول نہائیت پرسکون رہا اور یہاں علمی چہل پہل رہی لوگ بڑے احتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے آتے رہے دوسری صدی میں خلیفہ مہدی عباسی نے مسجد نبوی کی مرمت اور توسیع کا حکم دیا تیسری صدی ہجری میں زندگی کے بعض شعبوں میں انہتات شروع ہوا اور آبادی سکرنے لگی وادی عقیق کے محلات ویران ہو گئے زراعت کم ہو گئی بد امنی عام ہو گئی اور قافلوں پر حملے ہونے لگے اس صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے سن دو سو تریسٹھ ہجری میں مدینہ منورہ کے ارد گرد فصیل بنائی گئی پھر مختلف اوقات میں اس کی ترمیم و توسیع کا سلسلہ جاری رہا دسمی صدی ہجری تک مدینہ منورہ کے عمومی حالات میں مسلسل اتار چڑھا ہوتا رہا سن پانچ سو اٹھتر ہجری میں سلیبی جنگیں عروج پر تھیں کہ ایک سلیبی کمانڈر ارنات نے اپنی فوج کا ایک دستاروانہ کیا جو نہائیت خفیہ طریقے سے بہری رستوں سے ہوتا ہوا یمبو کے ساحل پر اترا اور وہاں سے خشکی کے راستے سے مدینہ منورہ کی جانب بڑھنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر مل چکی تھی اور اس کی فوجیں اس دستے کا تعاقب کر رہی تھی بلاخر مدینہ منورہ سے ایک رات کی مسافت پر ایوبی فوج نے سلیبی دستے کو گھیر لیا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر کے باقی کو گریفتار کیا پانچ رجب سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرق میں ایک بہت بڑا آتش فشان پھٹا جس کا لاوہ ایک ندی کی شکل میں مغربی مدینہ منورہ کی طرف بہنے لگا مگر اللہ کی قدرت سے مدینہ کے قریب پہنچ کر شمالی طرف مڑ گیا تقریباً تین ماہ تک مسلسل یہ لاوہ جلتا رہا سن 886 ہجری میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد نبوی کی عمارت آگ کی زد میں آ گئی اور اس کا اکثر حصہ جل گیا البتہ حجرہ شریفہ محفوظ رہا سلطان قائط بائی نے اسر نو مسجد کی تعمیر کی نیز مختلف مدارس اور مسافر خانے بنوائے جہاں علماء طلباء اور جوار رسول کے شائقین رہنے لگے دسمی صدی حجری سے مدینہ منورہ میں عثمانی دور کا آغاز ہوا جو چار سو سال تک باقی رہا اس طوران مدینہ منورہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے خاص خاص یہ ہیں مدینہ کے گرد فصیل کی تجدید ہوئی اور ایک وسیع اور محفوظ قلعہ تعمیر ہوا بدامنی کی روک تھام کے لیے ایک فوجی دستہ متعین کیا گیا جس سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی مگر کچھ عرصہ بعد فوجی قیادت میں اقتدار کی رسہ کشی ہونے لگی انتظامی ادارے کمزور ہو گئے بدامنی پھیلنے لگی اور قافلوں پر حملوں کا سلسلہ پھر زور پکڑ گیا مدینہ شہر کے اندر بھی استراب و بیچینی پھیلنے لگی مگر صورتحال پر قابو پا لیا گیا سن بارہ سو بیس ہجری میں اہل مدینہ نے اسلاحی تحریک کے علم برداروں کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پہلی سعودی حکومت کو تسلیم کیا اور چھ سال تک امن و سکون کی زندگی بسر کی مگر محمد علی پاشا کے بیٹے تو سون پاشا نے مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے حکومت عثمانیہ میں زم کر لیا سن بارہ سو پینسٹھ ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام شروع ہوا جو بارہ سال تک جاری رہا اور مسجد نبوی کی حسین و جمیل عمارت مکمل ہوئی سن تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں ایک طاقتور وائرلیس سٹیشن نصب کیا گیا جس کے ذریعے مدینہ کو ترکی دار الحکومت استمبول سے جوڑ دیا گیا نیز مدینہ منورہ سے دوسرے شہروں کے ساتھ رابطہ بھی ممکن ہو گیا سن تیرہ سو چھبیس ہجری میں دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن نصب کی گئی جس سے مدینہ منورہ کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی تجارت کو فروغ ہوا دولت کی بہتات ہو گئی اور مدینہ کی آبادی دس ہزار سے بڑھ کر اسی ہزار تک جا پہنچی سن تیرہ سو چونتیس ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک پورا شعب دور کا آغاز ہوا یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے خلافت عثمانیہ کے ایک فوجی جرنیل فخری پاشا نے مدینہ منورہ میں بھاری فوج جمع کی اور مدینہ کے ارد گرد موششہ بندی کر لی اور شریف حسین کی فوج کا مقابلہ کیا جنگی حالات کے پیش نظر اس نے پہلے پہل لوگوں کو رضاکارانہ طور پر مدینہ سے نکل جانے کو کہا مگر بلاخر یہاں کی اکثریت کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا باقی ماندہ لوگوں کو تین سال سے زیادہ ناکابندی، غلے کی کمی اور انتہائی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا سن تیرہ سو سنتیس ہجری میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی فوجیں اس علاقے سے نکل گئیں زمانہ حکومت شریف حاشمی نے سنبھال لی یوں اہل مدینہ کو جنگی صورتحال سے نجات ملی البتہ شہر کی عبادی پندرہ ہزار رہ گئی حالات معمول پر آئے لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اقتصادی صورتحال خراب ہو گئی ہنگامیں اور فتنیں دوبارہ شروع ہو گئے انتظامیاں کے گریفت کمزور پڑ گئی خصوصاً حالات اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئے جب حاشمی حکومت کا سعودی فوج سے ٹکراو ہوا جو پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکی تھی اب نجات کی یہی ایک صورت تھی کہ توحید کا راستہ اختیار کیا جائے جس کی قیادت ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کر رہے تھے جنہوں نے اس ملک کی مختلف ریاستوں کو ملا کر ایک وسیع اور مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی تھی انیس جماعت الاولہ تیرہ سو چوالیس کو اہل مدینہ کے ایک وفد نے بازابتہ طور پر ملک عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کیا یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم مور تھا جہاں سے ایک نئے اور خوشگوار دور کا آغاز ہوا جو امن و استحکام اور ترقی کا دور ہے تئیس ربیو ثانی سن تیرہ سو پنتالیس ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی زیارت کی اور اہل مدینہ اور مختلف قبائل اور ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی سن تیرہ سو ستر ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا چنانچہ مسجد نبوی کے قرب و جوار کی زمینیں خرید لی گئیں اور مسجد کے شمالی دالانوں کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسجد میں چھ ہزار مربع میٹر کا اضافہ ہوا مسجد کی پرشکوہ عمارت تیار ہو گئی جس کے وسیع دالانوں میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش تھی مختلف شہروں کی آبادی پھیل گئی اور ان کا رقبہ کئی گناہ زیادہ ہو گیا الغرض مختلف شہبہائی زندگی تہذیب تمدن ثقافت و اقتصاد میں ترقی کا عمل جاری رہا سن تیرہ سو اکاسی حجری میں جامعہ اسلامیہ کا افتتاح ہوا جہاں مختلف ممالک کے طلبہ کو اسلامی علوم معارف حاصل کرنے کا موقع ملہ اس طرح ملک عبدالعزیز یونیورسٹی امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی اور ان سے منسلک متعدد شاخیں اور کالیچ قائم ہوئے مدینہ منورہ میں ایک ماہ نامہ المنحل کے نام سے جاری ہوا پھر روز نامہ المدینہ المنورہ شائع ہونے لگا جس نے ثقافتی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا پندرمی صدی حجری کے پہلے عشرے میں چند نمائع تبدیلیاں واقع ہوئیں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی اس اقدام کی وجہ سے تعمیراتی میدان میں ترقی ہوتی چلی گئی حرم نبوی کی تعمیر و توسیح ہوئی اور مرکزی علاقے کی تنظیم نوجہ سے بڑے بڑے پروگرام شروع ہوئے پندرہ سفر سن چودہ سو پانچ حجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیح کا سنگ بنیاد رکھا اور اس عظیم الشان تعمیراتی منصوبے کا آغاز ہوا مسجد نبوی کے ارد گرد قریبی علاقے خرید لیے گئے اور ان کے مالکان کو دریا دلی کے ساتھ معاوضہ دیا گیا پھر ایک طویل کاروائی کے ذریعے تمام مکانات گرائے گئے گہری بنیادیں کھو دی گئیں بھاری کرین نسب کیے گئے اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی باجمات نماز میں کسی خلل اندازی کے بغیر مسجد نبوی کا تعمیراتی پروگرام نو سال تک جاری رہا مدینہ منورہ کے امیر شہزادہ عبد المجید بن عبد العزیز کی نگرانی کے سبب یہ عظیم منصوبہ اپنے آلہ میعار کے مطابق بہت جلد مکمل ہوا سن چودہ سو چودہ ہجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبد العزیز کے ہاتھوں اس کا افتتا ہوا اس توسی کی وجہ سے مسجد نبوی میں 82 ہزار مربع میٹر کا اضافہ ہوا اور مسجد نبوی کی چھت کو ایسے انداز سے تیار کیا گیا کہ اس پر ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں بیرونی سہن کے نیچے گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنائی گئی ہے جس میں پانچ ہزار گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں مسجد نبوی سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ائر کنڈیشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے جسے وسیع سرنگوں کے ذریعے مسجد نبوی سے ملایا گیا اور اس میں پائپ لائن بچھا دی گئی ہے جو تھندک کو منتقل کرتی ہے اب مسجد نبوی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ بن چکی ہے جہاں ظاہرین عبادت کے دوران نہائیت راحت و سکون محسوس کرتے ہیں مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ شہر کے مرکزی علاقے کی تعمیر نو کے منصوبے پر بھی کام ہوتا رہا اس پروگرام کی تکمیل کے لیے پچیس لاکھ مربع میٹر پر کام شروع ہوا جس میں سے نصف رقبہ عمارتوں کے تعمیر کے لیے مخصوص کیا گیا اور بقیہ حصہ سڑک، فٹپات، قبرستان بقی اور دیگر ضروری تعمیرات کے لیے ہے یہ منصوبہ فن تعمیر کے جدید اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے بہت سے رہائشی اور تجارتی کمپلیکس مکمل ہو چکے ہیں ان میں سے ہر ایک جدید طرز کے سینکڑوں رہائشی کمروں اور شاپنگ سینٹروں پر مشتمل ہے اب مرکزی علاقہ تعمیر نو کے ابتدائی مرحلوں سے گزر چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ فن تعمیر کے عالمی معیار اور جدید وسائل سے عراستہ ہو کر مسجد نبوی کو دائرے میں لیتا ہوا نمودار ہو رہا ہے جہاں ظاہرین کے لیے بہترین رہائش اور دیگر سہولتیں موجود ہیں مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کی تعمیر و توسیق کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے جن میں اسلام کی اولی مسجد مسجد قبا سر فیرست ہے اس کی عمارت پرانی ہو چکی تھی لہذا اسے اسر نو تعمیر کیا گیا جس کی ملحقہ عمارات سمیت کل رقبہ تیرہ ہزار پانچ سو مربع میٹر ہے اس کے آس پاس کا علاقہ یوں مرزم کیا گیا ہے کہ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاخکار نظر آتی ہے مدینہ منورہ کے میکات ذل حلیفہ میں بھی ایک چھوٹی سی تاریخی مسجد تھی جہاں سے حج عمرے کا احرام باندھتے ہیں خادم حرمین شریفین نے اس کی تعمیر و توسیق کا حکم دیا یہ مسجد اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے کہ اس کے ارد گرد احرام باندنے کے علاوہ دیگر ضروری سہولتیں موجود ہیں یہ منصوبہ نوے ہزار مربع میٹر پر مکمل ہوا اس مسجد میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے یہاں کی بلدیاتی انتظامیہ نے شہر کا ایک تنظیمی ڈھانچہ اس طرح تیار کیا کہ آبادی کو تین دائروں میں تقسیم کر دیا گیا تمام محلوں میں باغیچے لگوائے تاکہ مدینہ ایک چمنزار بن جائے جس کی رانائی اس کی عظمت کی آئینہ دار ہو اور ان ایمانی اقدار کی عقاس ہو جو ہمیشہ سے اس کا طرح امتیاز رہا ہے نیز یہاں کے مکین اور ظاہرین ایمانی حلاوت اور روحانی سکون محسوس کریں اور پرسکون قیام سے بہرامند ہوں اسی ترقی کی ایک یادگار جس پر تاریخی اور ایمانی چھاپ ہے وہ شعفات کمپلیکس ہے جو دنیا میں قرآن کریم کی خدمت اور طبعات کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں علماء محققین اور قرآن کی ایک جماعت قرآن کریم کی کتابت اور طبعات کی نگرانی کرتی ہے اس ادارے میں اتباعات سے متعلق جدید ترین آلات موجود ہیں اور دنیا کی مشہور زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوتا ہے اس میں ریکارڈنگ کا ایک مستقل شعبہ ہے جہاں مختلف قرآتوں میں آرڈیو کیسٹ تیار کی جاتی ہیں اور اب تک مختلف قرآن کی آواز میں لاکھوں سیٹ تیار ہو کر تقسیم ہو چکے ہیں یہاں اب تک چودہ کروڑ سے زیادہ قرآن کریم اور اس کے مختلف ترجمے چھپ چکے ہیں یوں مدینہ کی سرزمین جو عہد نبوی میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے کام آئی تھی آج بھی اسے چار دانگ عالم پھیلا رہی ہے اور یہ پیس اس کار گزاری کی یاد تازہ کرتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو یکچا کیا اور ایک رسم الخط میں لکھوا کر مختلف اسلامی علاقوں میں روانہ کیا یہ سب کچھ مدینہ منورہ کی عظمت کے واضح نشان ہیں لہٰذا اسی کا حق ہے کہ کتاب اللہ کی خدمت کا شرف ہمیشہ اسے حاصل رہے مدینہ منورہ ہر مسلمان کو دل و جان سے پیارا اور عزیز رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے اللہم محبب علینا المدینہ کا حب بنا مکتہ او اشد حبہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ جیسا محبوب بنا دے بلکہ اس سے بھی زیادہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہا نمضہ ہمارے دل میں مدینہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی